تقریب کی چڑھیاں جو گھننے لگی ہیں تقریب کی چڑھیاں جو گھننے لگی ہیں تو شہروں کی لڑیاں بھی جھننے لگی ہیں سخن کا ہے دریہ بہاؤں میں اپکے سخن کا ہے دریہ بہاؤں میں اپکے کہ حرفوں کی موجے بھرنے لگی ہیں فاؤلن فاؤلن چاروں طرف فاؤلن فاؤلن چاروں طرف روانی میں بہرے میں جھنے لگی ہیں بے گوروں کفن سازشوں کے گھننے لگی ہیں بے گوروں کفن سازشوں کے گھنر ہیں عدو کی بلائے تو مرنے لگی ہیں ستاروں سے آگے ستاروں سے آگے جانا ہمیں تو کس کس میں جانے ہیں آپ سب میں جانے ہیں ستاروں سے آگے جانا ہمیں تو نکاحی فلک کو جکڑنے لگی ہیں نکاحی فلک کو جکڑنے لگی ہیں اور آگے شہر سکرتی ہوں جہاں سے مٹانے کی خواہش میں گھل کو جہاں سے مٹانے کی خواہش میں گھل کو رکیبوں کی شکلیں پگڑنے لگی ہیں ملتان کے بہت خوبصورت شاہر جناب راو وحید اصد سے نماز پلاؤروں کے وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب راو وحید اصد بہت خوبصورت شاہر ان کے لئے امتال گیا مہلے اس پہنے سے محبت ذات کرتے ہیں ہمہلے عشق ہیں ایسے محبت ذات کرتے ہیں اسی میں دن گزرتا ہے اسی میں رات کرتے ہیں ہمہلے عشق ہیں ایسے محبت ذات کرتے ہیں اسی میں دن گزرتا ہے اسی میں رات کرتے ہیں پرندہ کہہ گیا ہے آخری خوشک جھیلوں سے مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں پرندہ کہہ گیا ہے آخری خوشک جھیلوں سے مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں بزن دیکھے کہ یعنی آزار سے نکل آیا تو جھکانا ہی چاہتا تھا کہ میں تو جھکانا ہی چاہتا تھا کہ میں تیرے دربار سے نکل آیا اور پاؤں رکھا تھا اس نے کمرے میں پھول دیوار سے نکل آیا پاؤں رکھا تھا اس نے کمرے میں پاؤں رکھا تھا اس نے کمرے میں پھول دیوار سے نکل آیا اور آخرے کا مسئلے کا حل بے سو تقرار سے نکل آیا آخرے کار مسئلے کا حل بے سو تقرار سے نکل آیا اور ہاتھ ملتے ہی رہ گئے سب لوگ کافلہ غار سے نکل آیا اور جب کہانی میں موڑ آنے لگا جب کہانی میں موڑ آنے لگا میں بھی کردار سے نکل آیا جب کہانی میں موڑ آنے لگا میں بھی کردار سے نکل آیا اور گھونٹے پھر رہے تھے گاؤں میں گھونٹے پھر رہے تھے گاؤں میں جن دستار سے نکل آیا گھونٹے پھر رہے تھے گاؤں میں جن دستار سے نکل آیا پاؤں رکھا تھا اس نے کمرے میں پھول دیوار سے نکل آیا بہت خوبصورہ ناصر ہمارے پاس سرائقی کے بہت خوبصورہ موجود ہیں ملکان کی سرائقی شہانی کا ایک مطمئر حوالہ میں جناب عباس ملک صاحب سے اعتماد گزاد ہو کے لو آئے اور اپنے کلام سے نمازیں جناب عباس ملک خوبصورہ ملک موسیقی 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 لے جو اس لائے نہ لیے اس نے جو اندے توقع ہے اس نے جو اندے توقع ہے بہتا ہن میں سنتے ملک ہے وہ سالہ دے ہن قسن و ہدے ہدے ملک ہے اس نے جو اندے توقع ہے پہ سالے ہی نبول گیا کوئی سالان دے رNetان کس دے ہو بولدے بولدے بولگیا اسائد اور اندر اسائد یک شہر واسایا اوندی اکدے اندر اسائد یک شہر واسایا اوندی اکدے اندر شہر جو جڈیا نال اصامیں رڈے بولدے بولدے اسا تہیو شاہر مسایا اونی اٹھ دے اندھر شاہر جو اجڑیا نال اسامی گرلدے 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 اسا تہیو شاہر مسای گرلدے 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 ڈور پہ ہاسے گھروں بھیگنی گولن اپنا آکھ اچھا اپنی چوند ہتھیں رول دے رول دے رول دے جناب اکبر حاشمی ان سے دماغ گزاروں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب اکبر حاشمی ڈور پہ ہاں بہت سکتا ہوں محمد حسین باسی آپ سے بجاری سے تشیف ہے محمد حسین باسی یہ ساری آپ کی فرمائشنی سے یہ محلوسہ سے اجرس کی ہے کہ تیرے دستے انعیق سے لگا ہر زخم باقی ہے تیرے دستے انعیق سے لگا ہر زخم باقی ہے بچھڑنا ہوں کیا بچھڑنا ہو کہ جس کی رسل باقی ہے یہ جانے کے قابل تھے نہ مر جانا مناسب تھا کہ رنجن مدپی آنکھوں میں خدا کی تسن باقی ہے مہت سکتا ہوں مہت سکتا ہوں مہت سکتا ہوں مہت سکتا ہوں بلتان کے نسائی عدب یعنی خواتین کی شاعری میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ بہت مہتبر انداز میں شہر کہتی ہیں آپ استقبال کیجئے میں نوشین فاطمہ دلہب سے دلتمیسوں کے سیف لائیں اور اپنے کلام پیش کریں مہت سکتا ہوں مہت سکتا ہوں آپ کردار پیش کر Oi تم نے سیکھا ہی نہیں عشق کمانے کا ہنر کبھی لہجے پیPS Israelites اور کبھی کردار پیش کر تم نے سیکھا ہی نہیں عشق کمانے کا ہنر تم نے پہنا ہی نہیں میرا پسندیدالی باس تم نے پہنا ہی نہیں میرا پسندیدالی باس تم کو آیا ہی نہیں پاس بلانے کا ہونہ دے تم نے پہنٹ نہیں میرا پسندید علماء تم کو آیا ہی نہیں پاس بلانے کا ہونہ دے تم کے کچھ اشار دکھئے تیرے صدقے بھلا ناچیز یہ بارے کیا کیا تیرے صدقے بھلا ناچیز یہ بارے کیا کیا تُو نے گھرتی پہ اتارے ہیں ستارے کیا کیا اس شرافت کو لگے آگ سمجھ ہی نہ سکے اس شرافت کو لگے آگ سمجھ ہی نہ سکے ورنہ ملتے رہے ہم کو بھی شارے کیا کیا اس شرافت کو لگے آگ سمجھ ہی نہ سکے ورنہ ملتے رہے ہم کو بھی شارے کیا کیا ایک لمحے تو ہوا خود پہ حقیقت کا گناہ ایک لمحے تو ہوا خود پہ حقیقت کا گناہ تُو نے مطی پہ خدا نقش اُبھاریے کیا کیا تُجھ سے وابستہ محبت کو قرار آنے لگا ہم نے دیکھے تیری قربت میں خسارے کیا کیا ہجر پر اس نے مجھے راضی کیے رکھا ہے اور اشعار میرے دل پہ اتارے کیا کیا بہت 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 فضل آپ کی تعلیوں کے گون میں کیسا لگران مرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف عزت شورا السلام علیکم رب عطرم حضرت الرحمن الرحمن الرحیم رزن سکھر دوشیر بران بسم اللہ الرحیم منتقل ہو رہا ہوں میں منتقل ہو رہا ہوں میں مستقل ہو رہا ہوں میں منتقل ہو رہا ہوں میں منتقل ہو رہا ہوں میں مننا تھا خاک ہونے پر مننا تھا خاک ہونے پر اب تو من ہو رہا ہوں میں میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں بڑی عذیت میں مبتلا ہوں میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں بڑی عذیت میں مبتلا ہوں تیری جدائی نے مات نالا تُو دیکھ آگے میں کیا بجا ہوں کبھی جو لوٹو تو دیکھ لینا بھئی کبھی جو لوٹو تو دیکھ لینا جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں تیری میرے درمیاں تھا جو کچھ تُو جانتا ہے میں جانتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے میرے درمیاں تھا جو کچھ تُو جانتا ہے میں جانتا ہوں سبی طبیبوں نے یہ کہا ہے بنا تمہارے میں لا دوا ہوں سبی طبیبوں نے یہ کہا ہے بنا تمہارے میں لا دوا ہوں میں جس کی خاتل رکا ہوا تھا اسے بتا دو نہ جارہا میں جس کی خاتل رکا ہوا تھا اسے بتا دو جارہا ہوئے میں بہت اچھر کیسے ہوئے میں بہت اچھر کیسے ہوئے میں بہت اچھر کیسے ہوئے اسی محبت کے ساتھ انہوں نے شائر کا استقبال کی دیئے بہت خوبصورت شائر سرفراز عارش سے بلتبی سلخشیف ہوئے اور اپنے کلام پیش کریں جنافر سرفراز عارش ایک گذر کے چاندشان بتا رہی تھی کہ لہجے کے شک پہ کھلتی ہیں بتا رہی تھی کہ لہجے کے شک پہ کھلتی ہیں یہ باقی کھٹیاں جب بھی سڑک پہ کھلتی ہیں بتا رہی تھی کہ لہجے کے شک پہ کھلتی ہیں یہ بند کھٹیاں جب بھی سڑک پہ کھلتی ہیں وہ بطیاں جنہیں ہارن سمجھ نہیں آتے وہ بطیاں جنہیں ہارن سمجھ نہیں آتے وہ شاہ رائیں جو تیری چہت پہ کھلتی ہیں وہ بطیاں جنہیں ہارن سمجھ نہیں آتے وہ شاہ رائیں جو تیری چہت پہ کھلتی ہیں تو سوچتی ہے کہ پانی کا وز ہوتا ہے کمے میں رسیاں تیری لچک پہ کھلتی ہیں تمام راستہ میں بس میں سویا رہتا ہوں دماؤں راستہ میں بس میں سویا رہتا ہوں بس آنکھیں ایک سو چھپیس کی اک پہ کھلتی مہدان کے نسائی عدد قائم اور مہتمر حوالہ بہن سینئر شائرہ زوردار اس تقبال کی کی ہے رزوانہ تبصم خرانے مہتمر پہنچے ایک شکریہ سے آپ سے سارے لائندہ میں مہتمر ہوں مہتمر فرنان پہنچے سنائی کولار والای کردیس سارے بیتی مہتمر ہو مہتمر ہو پیش کرے سان مہتمر ہو پیش کرے سان مہتمر ہو خیالے لائے تیکھے دنچا شہر ہوں ملت ہیرو ہادی ٹھاٹر ملت ہیرو ہادی ٹھاٹر اکھ دا چانن بال ساڑے ساڑھا اے مستقل بھی ہے انہاں بارے سوچوں رہے اوہ مدر سے کیا پند کٹسن اوہ مدر سے کیا پند کٹسن بال انا دے کیوے پورسن اوہ مدر سے کیا پند کٹسن بال انا دے کیوے پورسن پھرتی نالو کیا پرتی سے کتھا ماں بولی کو کوئی بھی واقف کہلی اور لامنا لوٹا اینڈال عورت سینل سامتے سینل سیڑی نکے نکے پھل رساڑے کومل کومل سوچا واڑے مدر سے تو ان پھرتے مہم سے پڑتے پھرتے ہی بجھے موCLہ مائمیں ٹھکی ہاڑے وہ کیا لوڑوں لامنا لوٹا جنہیں ہم پیار دیتے ہیں ہم دن کو ہارتے ہیں ہم ہرب realities نہیں رکھتے خود ہی بھی ہار دیتی ہے ہمیں وہ قبول کے بدلے ہمیشہ ہار دیتے ہیں لکھت جائے تو مطلب ہے کہ کھوکر مار دیتے ہیں بچا کچھ بھی نہیں باقی تبصر مار دیتے ہیں ہی گوندر صاحب نے نماز دوہاروں کے وہ آئے اور اپنے کلام سے نمازیں گناہم کھاٹے و زخل ہی گوندر صاحب ایسا ہی کہ محبت نہیں ہے بس تجھ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے اب قوم کس سے رکھتا ہے ملنے کی آرزو انسان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سچ بولنے کا مائے بھی بولے تو کس لیے سچ بولنے کا مائے بھی بولے تو کس لیے سچائی کی زمانے میں قیمت نہیں رہی تم پوچھتے ہو باتیں کسی اور عشقی تم پوچھتے ہو باتیں کسی اور عشقی مجھ کو تو شائعنی کی بھی عادت نہیں رہی ملنے میں اپنے میں قیمت نہیں رہی ناظم حق ہے ایک مسافر ناظمی ہائے ہائے سیبر میٹ کی وہ ایک مسافر ناظمی وہ سرپا بانکن اور وہ نگاہیں سرمگی ہیں دیکھنا اس کا وہ مجھ کو ایک ادائے ناظ سے چپکے چپکے تھیرے تھیرے کشم نیم بات سے اور شوخیاں اس کی کثیر اور گفتگو اس کی قلیل مہرے خاموشی لبوں پہ عشق صادق کی دلیل مجھ کو لگتی تھی حقیقت نے وہ پتھر کا سلم لے لیا ہو جیسے منا جیزہ نے پھر سے جنم اور ہم چلے لاہور سے آئے تھے خانے باغ تک ہاں مگر نوبت نہ آئی پرسش احباب تک میں نے پوچھا نام تو نظروں سے غائر کر دیا دل کو اس انداز نے کچھ اور مائر کر دیا وہ بھی گوڑی کچھ نہیں میں بھی نہیں کچھ کہہ سکا دل میرا لیکن کہے دن بھی نہ اس دن دے سکا سوکیاں اشار کی صورت میں دردے دل نہ کم دردے فرقت ہو سکے شاید اسی صورت سے کم اور اس سے مل کر یوں بچھڑنا کم قیامت سے نہیں وہ پر ایک پرواز تو اکبر ابھی پہنک اپنا رنگ تھا ناک کھڑی تھی لب یا پنتی چشم بڑی تھی ایسے سے جب آنکھ لڑی تھی کیسی وہ کمبخت بڑی تھی ایسے سے جب آنکھ لڑی تھی کیسی وہ کمبخت بڑی تھی گلشن میں قدموں پہ اس کے پھولوں کی دستار پڑی تھی اور اس کا حسن بیان کیا کرتا موچھوکا اور بات بڑی تھی اس کا حسن بیان کیا کرتا موچھوکا اور بات بڑی تھی مونہ نیزہ ساموہیز کے جوڑے دولوں ہاتھ کرے گا روح امبر صاحب بہت خوبصورت انداز میں شیئر پڑھ رہے تھے دمیاں والی سے ہمارے بہت سنجیدہ مصل گوشت آئے بہت امتلا لبو لہجے میں شیئر کہنے والے استطبال کیجئے آپ اتبلک سے ملتا میسو تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام دیجئے اس کو جو کچھ بھی کہوں اچھا بودا کچھ نہ کرے اس کو جو کچھ بھی کہوں اچھا بودا کچھ نہ کرے یار میرا ہے مگر کام میرا کچھ نہ کرے دوسری بار بھی پڑھ جائے اگر کچھ کرنا دوسری بار بھی پڑھ جائے اگر کچھ کرنا آدمی پہلی محبت کے سوا کچھ نہ کرے دوسری بار بھی پڑھ جائے اگر کچھ کرنا آدمی پہلی محبت کے سوا کچھ نہ کرے کوئی حیند کوئی صورت نہیں درکار مجھے آئی نہ یا تیری باتیں کرے یا کچھ نہ کرے کوئی حیند کوئی صورت نہیں درکار مجھے آئی نہ یا تیری باتیں کرے یا کچھ نہ کرے شہدہ کی اکتفاع کر لیا بس دیکھتے رہنے پہ تجھے اکتفاع کر لیا بس دیکھتے رہنے پہ تجھے ورنہ تم جس کا مقدر ہو وہ کیا کچھ نہ کرے اکتفاع کر لیا بس دیکھتے رہنے پہ تجھے ورنہ تم جس کا مقدر ہو وہ کیا کچھ نہ کرے کیسے ممکن ہے کہ دل رنج پہ آمادہ ہو اور بدلے میں اداسی کا خدا کچھ نہ کرے کیسے ممکن ہے کہ دل رنج پہ آمادہ ہو اور بدلے میں اداسی کا خدا کچھ نہ کرے اس سے پہلے کہ یہی کام زمانہ کر دے اس سے پہلے کہ یہی کام زمانہ کر دے مان لے بات میری مجھ کو روانہ کر دے اس سے پہلے کہ یہی کام زمانہ کر دے بہت اچھے مان لے بات میری مجھ کو روانہ کر دے تو میرا آج اگر کر نہیں سکتا تبدیل کوئی گزرا ہوا موسم ہی سوانا کرتے بہت اچھے اسی طرح خوبصورت لب و لہجے کے شاعر خود بھی بہت خوبصورت شاعر استقبال کیجئے جناب مبشر سے مجھ کو معلوم ہے درویش نگاہوں والی مجھ کو معلوم ہے درویش نگاہوں والی ہم تجھے دیکھنے ملتان پہ آئے ہوئے کم میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے کم میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے دل نے ایک اور بھی زنجیر بنائی ہوئی ہے کم میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے دل نے ایک اور بھی زنجیر بنائی ہوئی ہے تیری صورت جو میں دیکھوں تو گمہ ہوتا ہے تیری صورت جو میں دیکھوں تو گمہ ہوتا ہے تو کوئی نل ہے جو وحشت میں آئی ہوئی ہے اور اعتبار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنی مٹی سے محبت ہے محبت ہے مجھے اپنی مٹی سے محبت ہے محبت ہے مجھے کسی مٹی نے میری شان پڑھائی دی ہاتھ میں ہاتھ لیے پھٹتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ لیے پھٹتے ہیں ہم تجھے ساتھ لیے پھٹتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ لیے پھٹتے ہیں ہم تجھے ساتھ لیے پھٹتے ہیں ہم تجھے ساتھ لیے پھٹتے ہیں بانکر ایک دیے کی لو میں مرنے والوں کو کہاں دفع کیا بہت اچھے بہت اچھے مرنے والوں کو کہاں دفع کیا ہم انہیں ساتھ لیے پھٹتے ہیں برنے والوں کو کہا ہاتھ میں ہاتھ لیے پھٹتے ہیں ہم تجھے ساتھ لیے پھٹتے ہیں باہر کر ایک دیئے کی لوگے ہیچی کی رات لیے پھٹتے ہیں برنے والوں کو کہاں رہو کیا ہم انہیں ساتھ لیے پھٹتے ہیں حالت ہاتھ میں کیا رو کی سناؤں تجھ کو حالت کے ہاتھ میں کیا روک سناؤں تجھ کو تو نظر آئے تو پھلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے چاہتا تھا کہ میں برا بھی توان تجھ کو اب میرا عشق ہماروں سے کہیں آگے ہے اب میرا عشق دھوالوں سے کہیں آگے ہے اب ضروری ہے کہ میں بھجت میں لاؤں تجھ کو تو نہیں مانتا مٹی کا دھوا ہو جانا تو نہیں مانتا مٹی کا دھوا ہو جانا تو ابھی رکس کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو بہت 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 بہتatos ہیں یہ نہیں جانا مٹی کا دھوا ہو جانا بلا تاخیر اگلے نوزوان شاہد شاہد جمال سے بلتمی سعود تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں جلا بیر شاہد جمال سفرے دیشت میں قیام نہ کر دور منزل ہے یار شام نہ کر اپنے اچھے بھرے کو خود ہی دیکھ اپنے اچھے بھرے کو خود ہی دیکھ اپنے عمال میرے نام نہ کر اپنے اچھے بھرے کو خود ہی دیکھ اپنے عمال میرے نام نہ کر جو جو تلخی ہماری پہ جاں ہیں عام لوگوں میں اس کو عام نہ کر شائری کے سیوہ یدر شاہی مجھ سے کہتا ہے کہ کام نہ کر کرئے جانے عجق ضرد بسا بیٹھے ہیں کرئے جانے عجق ضرد بسا بیٹھے ہیں سھدک کو پایا ہے تو پھر خود کو دوا بیٹھے ہیں آج کی رات تم سے پیگرہ گزری گی آج کی رات تم سے پیگرہ گزری گی آج ہم عذر کی زنجی رییگہ بیٹھے ہیں بھول کر بھی یہ نہ سوچا تھا کہ انہیں بھولیں گے بھول کر بھی یہ نہ سوچا تھا کہ انہیں بھولیں گے ہائے کیا لوگ تھے ہم جن کو ہوا گئے شکریہ نوجوانوں میں بہت تیزی سے آگے آنے والے بڑے نفیس لہجے میں نظل کہتے ہیں آپ کی تعلیوں کی پھرپور پوجھ میں ڈاکٹر بتا ہر پڑھتے دیکھے ہیں جب ہی چاند میں حالے ہم نے پھر کئی جسم اداسی میں پھٹھا لے ہم نے اس نے ایک بار ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھا اس نے ایک بار ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھا کتنے اس بات کے مفہوم نکالے ہم نے چھتھروں میں آپ بھی بٹی کے دیے مل جائیں گے رائے گاں ہوتے ہوئے لوگوں میں بھی بیٹھو کبھی رائے گاں ہوتے ہوئے لوگوں میں بھی بیٹھو کبھی فائے دے نہ مل سکے تو تجربے مل جائیں گے رائے گاں ہوتے ہوئے لوگوں میں بھی بیٹھو کبھی فائے دے نہ مل سکے تو تجربے مل جائیں گے اس کی سانسیں آگ ہیں اور اس کے لب آبِ حیاء اس کی سانسیں آگ ہیں اور اس کے لب آبِ حیاء ایک چکھو گے تو دونوں ذائقے مل جائیں گے آخری خیر ہے کتنا موضوع ہے میرا کمرہ اداسی کے لئے بہت اچھے بہت بہت اچھے کتنا موضوع ہے میرا کمرہ اداسی کے لئے ان میں بھی سائے یہاں ٹھلتے ہوئے میں جائیں گے اللہ حافظ